اللہ الرحمن الرحیم اس پر جساس کی ایک خاص عبارت بھی ہم نے پڑی تھی اور اس کے علاوہ بھی بعض اہل علم کے اقوال ہم نے دیکھے تھے اچھا اب یہ ہے کہ البتہ اس سے پہلے چپٹرز میں ایک اور بات ہم نے پڑی تھی وہ یہ تھی کہ منات کو لاغو کرنے میں چاہے قائدے پر اتفاق ہو مگر لاغو کرنے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف جو ہے وہ قابل قبول جانا جائے گا اور اس کے اندر وسط اور گنجائش آراکی مانی جائے گی اب پوائنٹ یہ ہو گیا کہ قائدہ تیشدہ ہے اور اس پر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے قائدے کی تطبیق کرنے میں مختلف علماء نے مختلف انداز اختیار کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تحقیق منات کے وقت ہونے والا اختلاف تو یہ قائدہ تو ہے وہاں پر گزر گیا ہے اور اس کا وہی بیان بہتے تو کافی ہے مگر یہ کیونکہ ایک مسئلہ تھوڑا سا الجا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم الگ سے متغیرات کے تحت بیان کر رہے ہیں کہ علماء اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں اور علیہ السنت کی اس پر ایک ہی رائے نہیں ہیں اور وہ خاص جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جساس کا جو قول گزرہ تھا حکم شریع کے رد کے حوالے سے تو وہاں البتہ انہوں نے جو ایک مثال دی تھی وہ یہ تھی کہ مانعین زکاة جو ہیں جنہوں نے زکاة کیونکہ حکم شریع ہے تو انہوں نے حکم شریع کو رد کیا تھا تو اس وجہ سے اس کو کفر جو ہے اور تکفیر سے منسل ایک جو ہے نا وہ کیا گیا ہے اب یہاں ہم اس چیز کو کھول دیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زکاة کو جن لوگوں نے رد کیا تھا ان کی ایک قسم نہیں تھے ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے زکاة کو مانعین زکاة کی بات ہو رہی ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو ایک ارتداد ہوا تھا تو ملکہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکاة کو من جملہ شرائع اسلام چھوڑ کر وہ رد کر دیا تھا تو وہ تو کافر ہیں اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقی دین اسلام کو نہ تو ترک کیا نہ جملہ شرائع اسلام سے انکاری ہوئے نہ ان کو چھوڑا البتہ زکاة کو انہوں نے رد تو کیا لیکن رد کرنے میں ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہم پر واجب تھا رسول اللہ کے بعد کسی کو دینا ہم پر واجب نہیں ہے تو اس پوائنٹ پر وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے اہل علم کی ایک تعداد ایسی ہے جس نے اس سن کو بھی کافر شمار کیا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو مختلفی مسائل کے اندر رکھا ہے ایسی عبارتیں اہل علم کے ہم موجود ہیں کہ جنہوں نے اس سنف کو بھی رکھا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جو ایک بڑی تعداد ہے اور جو صحیح تر رائے بھی اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ اس خاص سنف کو تکفیر سے بلکل نہ جوڑا جائے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا البتہ ان سے جو ہے وہ قتال پھر بھی ہوا آپ کو بتائے تو اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ہو جائے گا وہ ہمارے اس موضوع سے متعلق تو نہیں لیکن یہ جو مبحث ہے اس کا بیان اس کے بغیر نامکمل دے گا وہ چیز ہے ایک فقہ کے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے قتال الطائفة الممتنہ طائفہ ممتنہ ایک سنف ہے اسلام میں لوگوں کی طائفہ ممتنہ کہتے ہیں کہ ایسا گروہ جو شریعت کے کسی مسئلے کا مطلب ڈیلیبریٹلی ترک کر رہا ہو اور اس پر بلکل آ کر نہ دے رہا ہو زکاة نہیں دے رہے زکاة نہیں دے رہے کوئی اور دین کا عمل ہے مطلب جیسے سود ہے سود لینا شروع کر رکھا ہوا ہے آپ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں کریں گے جی لیں گے سود اس کو کہتے ہیں کہ طائفہ ممتنہ فتاوہ ابن دیمیہ میں اس پر اچھا خاصا کلام موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابن دیمیہ کہتے ہیں کہ میں اس پر کوئی اختلاف نہیں پاتا کہ طائفہ ممتنہ کے ساتھ قتال کیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بستی فجر کی دو سنتیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ترکیے بیٹھی ہو ازان چھوڑ دے اقامت چھوڑ دے شریعت کے جو معلوم شائر ہیں حتیٰ کہ واجبات کے اس میں بھی نہ ہو لیکن دین اسلام کی ایک معلوم چیز ہے اور وہ اس کو چھوڑے بیٹھی ہوئے تو جو امام ہیں وہ ان کو کہے گا کہ اس کو بحال کرو مطلب یہ جو اسلام کے معلوم چیزیں ہیں ان کو بحال کرو اگر وہ نہیں کریں گے تو امام ان کے ساتھ قتال کرے گا کوئی علاقہ کوئی بستی مطلب سود کھانا انہوں نے عام شروع کر دیا ان کو روکا جائے گا نہیں رکتے تو ان کو بزور روکا جائے گا یہاں تک کہ سود وہاں پر چھوڑوایا جائے کہیں پر جو ہے نا وہ ادان چھوڑ گئی ہے اقامت چھوڑ گئی ہے معلوم اسلام کے تو اس کو اس ایسے تائفہ کو تائفہ ممتنیہ یعنی اچھا وہ یہ ہے کہ لیکن یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ کلیر کرنے کا وہ یہ ہے کہ تائفہ ممتنیہ کے ساتھ قتال تو ہے شریعت میں جیسے کہ حضرت ابو بکر نے مانعین زکاة کے اس صنف کے ساتھ قتال کیا تھا اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ مرتد نہیں ہیں ان کو علماء کی صحیح تر اور تحقیق جو انہوں نے بڑی دقیق انداز میں تحقیق کی ہے اس کی روح سے اس گروہ کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ زکاة صرف رسول اللہ کو دینا بنتا تھا ویسے ہم زکاة کے منکر نہیں ہیں ان کی تکفیر نہیں کی ہے ٹھیک ہے ان کی تکفیر نہیں مگر انہیں صرف قتال ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ جو تائفہ ممتنیہ کے ساتھ قتال تو کیا جائے گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی تکفیر کر رہے ہیں تو تکفیر نہیں ہے قتال ہے اور مزید یہ بھی جان لیا جائے کہ قتل جائز نہیں ہے قتال جائز ہے آپ کو بہتا ہے قتل اور قتال میں فرق ہے قتال دو طرف عامل ہے یعنی میں اس کے ساتھ لڑنے جاؤں گا تو وہ بھی میرے ساتھ لڑے گا اور میں اس کو لڑوں گا اور اس کو زیر کروں گا اور اس کو جب زیر کر لوں گا تو اسے کہوں گا کہ یہ کر کام اور یہ جو ایک بلکل جو ہے نا وہ معاشرتی طور پر تم نے ایک برائی کو جو ہے نا وہ قبول کر لیا راج کر لے ہوئے اس کو چھوڑو تو میں اس پر جو ہے نا وہ مجبور کروں گا جب اس کو تلوار کے ساتھ میں زیر کر لوں گا قتل اور ہے کہ وہ کہیں جا رہا تھا کہ ہوں تھا تو میں نے اس پر گولی چلائی تھی اس کو مار دیا وہ ایک اور چیز ہے قتل نہیں تو طائفہ مدنیہ کے ساتھ نہ قتل ہے اور نہ تکثیر ہے صرف قتال ہے اور وہ بھی البتہ امام کے ساتھ مطالق ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دس بندے چار بیس بندے اٹھیں اور چاکو چنیوں اٹھا کر تو لگ کرنے وہ بھی وہ ہے جو امام ہیں جیسے حضرت ابوبکر تھے امام تھے تو ان کے ساتھ مسلمانوں نے مل کر ایک ایسی قوم کے ساتھ قتال کیا جو اسلام کے معلوم احکام میں سے کسی حکم کو چھوڑے ہوئے تھے اور اس کو ترکیے ہوئے بیٹھے تھے مگر یہاں پر جو لمبی بحث ہے امام خطابی نے اس مسئلے کو بہت زیادہ کھولا ہے اور یہاں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ اس کی ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو انہوں نے کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لئے جو مرتدین کا جو ایک لفظ بولا ہے وہ ایک عموم کے معنی میں بولا ہے اور مرتد کیونکہ وہ بہرحال اسلام پر کی اطاعت سے پھر گئے تھے تو ان سب کے لئے ایک لفظ مرتدین بشک بولا گیا ہو لیکن یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پر وہ تین گروہ تھے یہ امام خطابی کی بات سے ہم آگے چلتے ہوئے یہ امام قاضی عیاض صفحہ نمبر ایک سو پچپن پر ہم جلے جاتے ہیں بلکل آخر میں وہی قول قاضی عیاض پی وصفی ہاتھی طائفہ یہ جو خاص گروہ ہے جو ممتنع تھا صرف نہ کہ مرتد تھا یا دین اسلام کو چھوڑ گیا ہوا تھا ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وصنفن ثالث ایک تیسری قسم بھی تھی ان میں سے استمرو على الاسلام یہ اسلام پر ہی باقی تھے لیکن مگر انہوں نے زکاة کا انکار کیا تھا وَتَأَوَّلُ مگر انکار بھی وہ نہیں جو صاف بیسی کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں اس میں بھی اتاویل کر رہے تھے بے انہا خاصتن بزمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی مطالق ہے وَهُمُ الَّذِينَ نَاظَرَ عُمَرُ اَبَا بَكْرٍ فِي قِتَالِهِمْ ان کے بارے میں حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عبو بکر سے مناظرہ کیا تھا یا بحث کی تھی ان کے ساتھ قتال کے معاملے میں کَمَا وَقَعْ فِي حَدِيثِ الْبَابِ اچھا تو یہ ہے ان لوگوں کی اصل حقیقت اچھا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیگر اہل علم کے اقوال بھی لے کر آئے ہیں مصنف وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آج اگر کوئی بندہ زکاة کا یا زکاة اس کے علاوہ دین نے اسلام کی کسی مسئلے کو آج بھی اگر وہ ٹھکرا دے جیسے انہوں ٹھکرا دے آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی تکفیر نہیں ہوتی آج بھی تکفیر نہیں ہوگی کہتے ہیں نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو طبقے تھے وہ ایک خاص سیچوئیشن کے اندر تھے نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے جو اکثریت تھی وہ اب بھی تھوڑے ہی عرصے پہلے اسلام لے کر آئی تھی اور ایک بہت بڑی تعداد تھی جن کے اوپر تعلیم کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے تھا اور معاشرہ پورے کا پورا اس طرح نہیں تھا جیسے اب ایک بالکل معلوم ہے ماشاءاللہ صدیوں سے مسلمانوں کے جو دستور ہیں مسلمانوں کے جو شرائع ہیں وہ ہر کسی کو معلوم ہے تو کہتے ہیں ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثریت جو ہے نئی نئی اسلام قبول کر کے آئی تھی دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اب بھی سے رخصت ہوئے تھے تو اسلام کے احکام میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہی رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ ہمیشہ ہی ارادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی حکم جو ہے آج یہ ہے تو کل کو کچھ اور ہو تو پرسوں کو کچھ اور ہو تو اس کا امکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تھا تو اگر کوئی بندہ کوئی ایسے ایمپریشن کے تحت چلا گیا ہے ایسا تاثر اس کو مل گیا ہے کہ اچھا حکم یہ نہیں یہ ہے تو اس زمانے کے لیے یہ چیز قابل قبول ہو سکتی ہے مگر بعد کے زمانوں کے لیے جب اسلامی احکام نہائیت معلوم ہو چکے ہیں مسلمان معاشروں کے اندر اس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ کوئی بندہ زکاة کے معاملے میں یا حد کے معاملے میں یا شراب کی حرمت کے معاملے میں یا کسی سرک کے معلوم اسلام کی چیز میں کوئی اور بات کرے لیکن جو قصہ کتا وہ یہ ہے کہ حکم شرح کے رد کرنے کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ ایسے آدمی کو کافر کہا جائے گا البتہ رد کرنے میں کوئی بندہ کیا بنیاد اختیار کرتا ہے اس پر حکم لگاتے ہوئے اہلِ علم کی مختلف آراء ممکن ہے کوئی بندہ تھوڑی سی شدد کی طرف کو چلا جائے گا تو بندہ اچھی خاصی چھوٹ دے رہا ہوگا اور ایک آدمی کو یا ایک گروہ کو کافر کہنے میں اچھی خاصی احتیاط برتا ہوگا یہ سب کی سب آراء علمی ہی ہوں گی اور یہ گنجائش جو ہے وہ رکھی جائے گی سبحانکاللہم و بحمد انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم